مجھے پتہ اس پر کاؤنٹر کرنا ہوگا سودا جی کو اور نائز جی کو میں آؤں گا آپ کے پاس لیکن راجیو رنجن جی راجنیتک وشلیشک ہمارے ساتھ ہیں ایکسپرٹ کمنٹ کی بہت سے یہاں پر مہتپونڈ بات کرنی ہوگی راجیو رنجن جی کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ اب تو چناؤ شروع ہو رہا ہے اس موڈ میں آ رہا ہے اور دیرے دیرے جیسے جیسے ووٹنگ نزدیک آئے گی چناؤ نزدیک آئے گا بیان بازی میں بھی تلکیاں دیکھنے کو ملیں گی اب انو جی نشطر طور پر جب چناؤ قریب آتے ہیں تو بیان بازیوں میں تلکیاں بڑھتی ہیں اور ستہ دھاری دل یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم نے جو کام کیا اور پچھلی سرکاروں سے بہت اچھا کیا پچھلی سرکاریں یہ بتاتی ہیں کہ نہیں ہم نے ان سے اچھا کام کیا اب سوال یہ ہے کہ آج جو موڈی جی کا بیان جس پر کیا ڈیویٹ ہے ہینگ موڈ یہ ہینگ موڈ کیا ہے اب ہینگ موڈ کا ثابتی کرت تو ہینگ مطلب فانسی پھر اٹکنا لے گی اب اس کا ثابتی کرت چھوڑ دیجئے ہینگ موڈ کا مطلب کیا ہے اب بی جی پی یا انڈی اے کی سرکار کے پہلے دس سرکار جو سرکار چلی موڈی جی سے پہلے وہ ایک کانگریٹس لیڈ ملی جولی سرکار تھی اب وہ ملی جولی سرکاروں میں جو کانگریٹس کی سیٹڈ تھی وہ ڈیڑھ سو کے آس پاس دو سو کے آس پاس رہتی تھی اور باقی دلوں کے سمرتھن کانگریٹس کو ہوتے تھے اور آپ سمجھیں سمجھیں سمجھ سمجھ پر مہتپون مدد جب سدن ملائے گئے یا سرکار ملائے گئے تو ان مددوں پر سرکار اپنا بہومت پرابت کرنے کے لیے ان دلوں کے آگے سرکار کو چھکنا پڑتا تھا اور دو آزار چار سے چودہ تک اس دیش میں جو بھرسٹا چار کا مثال قائم ہوئی ان سارے بھرسٹا چاروں میں کانگریٹس کو گوڑ تھی سہیوگی پارٹیوں کی بڑی بھونکا تھی اور سرکار ایک پوری طرح سے سرکار کے موڈ پر کام نہیں کر پائی اچھا آج بھی جو اسٹھیتی ہے انڈیا کے سامنے کون کھڑا ہے وہی سارے دل ہیں کانگریٹس لیڈ میں سپا بسپا آپ کا ڈی ام کے لالو یادو کی پارٹی اب ساری پارٹیاں وہی ہیں جو کانگریٹس کے ساتھ اس سمائے پر تھی اب یہ بتائیے کہ اگر ان سارے پارٹیوں کے اپنے اپنے لوکل انٹریسٹ اس طرح سے سامنے رہیں گے تو آگے کی سرکاروں کا کیا حال ہوگا تو موڈی جی کا جو انڈکیشن ہے وہ ساپ ہے کہ بلکل بہومت کی سرکار کسی دلکی ہونی چاہیے اور بپچ کے پاس اس طرح کی ٹیم یا اس طرح کے بہومت کی سٹھی نہیں ہے آج کانگریٹس اپنے بوتے سو سے ڈیڑھ سو سٹھی بھی نہیں جیت سکتی تو پھر کیسے ملیجوری سرکار چلا سکتے ہیں تو ہینگ موڈ میں ہینگ موڈ کا مطلب یہی ہے کہ ملیجوری سرکاروں کا دور اگر پہلے کی طرف پھر سے آئے گا تو پھر وہی چیزیں ہوں گے ناہید لارکھان جی جلدی سے اپنی بات رکھئے ہم سماجباتی پرابقتہ کو کیوال لکھی رکھئے لیکن کھلن کھلا بٹھائیے راجلیتک مشلیشک کے پیسے بیٹھ کر بیچے پی پرابقتہ بولے یہ اچھی بات نہیں کھلن کھلا تین سار بٹھائیے ہم ایک کافی ہے ہماری بات کچھ تکوں سے کھاتیے کیا بھکتہ نہیں ہوئے جب آپ بول رہے تھے میں نہیں بولی بیش میں امیر جی نہیں ناہید جی دیکھیں آپ نے ان پر اٹیک کیا اور دوسرا نہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ڈیبیٹر ہو جاتا ہے نہیں نائی جی وہ کہہ رہے ہیں نائی جی وہ کہہ رہے ہیں نائی جی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ترکوں سے بات کٹی ہے جھوٹ بولتی اور جھوٹ کے سیروں پہل نہیں ہوتے کسی نے سمال باتی پاتی ترک سے ہم لوگ اپنی بات کٹتے اب آپ سنیں ترک کے ترک سننا چاہتے تو سنیں رنجن جی اب آپ سنیں سننے کی بھی بولیے بولیے ارے ماننی اکھلی شادق جی نے تو ایشیا کی سب سے بہترین لخنو آگرہ ایکسپریس میں بنوایا کیول 22 مہینوں میں جہاں پر فائٹر ٹین اترتے ایک ماننے ور جو ہے 15 سال ایک سٹیٹ کے مقمنتری رہے کیا ایسا ایکسپریس میں بنوایا نہیں بنوایا اور 7 سال سے اتنا پردیش کی سڑکوں کی کیا ستیتی ہے کہ گڑھوں میں سڑک جھوڑنے پڑتی وہی سڑک کو کئی بات سیچے بار یہی لکھنا ہو میرے گھر کے سامنے کی اتنی سڑک کئی کے بات سیچے بار بھو دے ایکی سڑک کو کیوں کیونکہ بھشتچار کرنا ارے پچپن لاکھ پہلے دیش کا کرس پچپن لاکھ تھا پچپن لاکھ کروڑ تھا اب اسی تے اب بھارت کا کرس جو ہے ایک لہ 155 لاکھ سودا جی سودا جی کوئی موقع دیجے ایک سال کا آکڑہ دی رہی ہوں سودا جی کوئی موقع دیجے آرہو راجیب جی مجھے پتہ ہے آپ کو بھی کاؤنٹر کرنا سودا جی کو بھی سن لیتے ہیں ٹھیک ہے موڈی جی ہے تو ممکن ہے میں کیوال ایک سال کا آپ کو آکڑہ دی رہی ہوں اگر دس سال کا آکڑہ دی جاؤں گی تو تیس چالیس لاکھ پہنچ جائے گا یہ آکڑہ بھارت کی نادرکتہ چھوڑ کر چار لاکھ لوگ ایک سال کے لیتے ہیں چلیے ٹھیک ہے راجیب رنجل جی کاؤنٹر کر لیجے سودا جی کے بات چاہیں گے اس کے بعد ہاں کاؤنٹر کر لیجے راجیب جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں جس پرکار سے پنجاب میں بی جی پی کو کیوال ایک پسنٹ ووٹ ملا اور ٹھیک سماج نے سمرتھن نہیں دیا اس کی خیز اتار رہے ہیں اور مان نے اکھلی شادف جی بہانا ہے دراصل بی جی پی کو پچھڑے دلیتوں کو گریانا ہے چھیک ہے چھیک ہے بولیے راجیب جی بولیے بولیے راجیب جی بولیے نائی جی ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ دوسروں کو بھی سن لیجے بھائی دوسروں کو بھی سن لیجے دوسروں کو بھی سن لیجے آپ ایک ساس میں اتنا بولیے ٹھیک ہے آرام سے آرام سے نائی جی آگئی آپ کی بات نائید لاری خان آگئی آپ کی بات میڈم آگئی آپ کی بات بولیے بولیے راجیب رنجل جی بولیے بولیے جلدی بولیے صدیٰ جی کے پاس جانے اس کے بعد ان کا پاس جاننا ہے بولیے ناہید جی ایسے دیویٹ کیسے ہوگی آپ نون سٹاپ بولے گی سماجوادی پارٹی کی ریلی تھونن چل دیئے ہمارے اوپر جو آروپ لگائے اب وہ آروپ تو نہیں سامنے آئے ٹھیک ہے ناہید جی ایسے رننگ کمیٹری نہیں چلے گی نا ناہید جی ایسے نہیں چلے گا پورا سمیں خراب ہو جاتا ہے پلیز پلیز ناہید اوڈیو ڈاؤن کیجئے اچھا نہیں لگتا ہے اوڈیو ڈاؤن کرانا ٹھیک ہے بولیے راجیب جی ناہید جی دیکھئے ہم کو بھاچپا کا پروکتہ گھوشت کیا ناہید جی نے اور ہمارے اوپر کوئی آروپ نہیں لگایا لیکن بات یہ بتائیے اکھلی ایس جی نے ایک ایکس پرس پر بنایا پانچ سالوں میں یوگی عدیتنات کی سرکار نے چار ایکس پرس پر بنایا ایک دوسرا یہ بتائیے ناہید جی بتائیں گی کی سماجوادی پارٹی کے ستھاپک ملائم سنگھ یادو پر آئے سے ادھک چمپتی کا مقدمہ کس سرکار نے کیا اس کے پہلے جو بھی گہر بی جی پی سرکارے رہی ہیں دوسرے دلوں کو دباؤں میں لے کر ساتھ میں رکھتی تھی اور آج جو موڈی جی کیا کہنا ہے ہینگ موڈ یہی ہوتا ہے ٹھیک ہے سودا جی جلدی سے اپنا کاؤنٹر کر لی جی رکھ لی جی اپنی بات آلو جی نے جو بات کہی تھی وہ کہہ رہے مدے پر آتے ہیں وہ کہہ رہے کہ لگاتار ہم چناؤ جیت رہے ہیں لگاتار چناؤ جیت رہے ہیں اتر پردیش میں کانگریس کی استطیق نہیں ہے نہیں نہیں آلو جی مجھے بتانے کی ضرورت ہے کہاں کہاں ہارے دو لائنے کہتی ہوں کہ جملوں کے جملوں سے مارے ان سے پوچھو کہاں کہاں ہیں ہارے تو یہ جواب نہیں دے پائیں گے اور لم بھی فیرست ہے کہاں کہاں یہ ہارے ہیں موزودہ حال میں تو میں اس پہ نہیں آؤں تتھے روپ میں پورے درشکوں کو آپ کو اور ایون آلوگ بھائی کو ہی پتا ہے کہ وہ ہارے کہاں کہاں سے ہیں لیکن چونکہ وارسپ انورسٹری پہ دیا گیا پورا بھاشر پڑھنا ہے تو وہ بولیں گے کوئی دکت نہیں ہے لیکن جنتا کو پتا ہے کہ یہ ہارے کہاں کہاں سے ہے دوسری بات راجی ورنجن جی جی بول رہے تھے انہوں نے بہت اچھا ڈیفائن کیا ایک بیعکھا کر دینا کسی بات کی اپنی نظریے سے بہت اچھی بات ہے لیکن اس میں یہ دیکھتا ہے کہ آپ کس کی طرف جھکے ہوئے ہیں دوسری بات اگر وہ ہینگ مون میں تھا اور آپ کے پاس بہومت تھا اس کے بعد بھی آپ ایک ایسا کام نہیں کر پائے اگر آپ بہت بات کر رہے ہیں سب سے پرشن پوچھ رہے ہیں تو یہ آرکھن والا جملہ چھوڑ کی چھوڑ کیوں لیا گیا ارے بھائی بہومت کی سرکار تھی دباب تھا نہیں اس کے بعد بھی پردھان منتری جی کو پرانی ساڑھے نو سال پرانی سرکار کی بات کرنی پڑ رہی ہے اتنا کام کیا تھا اتنے اچھے کام کیے تھے نوٹ بندی کر دی تھی آپ نے جانے کیسے کیسے کام کر دی ایسی نوٹ ایسے پردھان منتری سب سے کم سمیہ میں چلی نوٹ آپ نے لے آئے اور آپ ہٹا دیئے تو ایسی چیزیں آپ نے کی بس بہومت تھا کہ اس کا جنتہ کو کتنا مقصان ہوا ان باتوں کو بار بار دھورانی کی ضرورت نہیں ہے آپ نے کہا کہ کتنے ایکسپریس بھی بن گئے بکاس کی در میں جانتے ہیں پہلے گھر کا پلاٹ لیتے ہیں زمین لیتے ہیں پھر گھر کھڑا کرتے ہیں تب پلاسٹر ہوتا ہے اب آپ کہہ دو کہ میں نے پلاسٹر جی چڑھا دیا ہے تو ہم نے کیا ہے جس نے گھر بنوا ہے کوئی بھی اس کی بہت تو پوٹتا نہیں ہے تو یہ سب سے بکاس کی اکرم میں جب آپ کسی کو نکار دیتے ہیں تو یہ دکھاتا ہے کہ چھوٹر رہی ہے آپ کی سرکاروں نے نیوڑ رکھی اور اس کو آگے بڑھا رہی ہے بھارتی انتہ پارٹی کے سرکار بلکل آلوک جی جواب سوچ کے رکھے گا میں آپ کے پاس آؤں گا میڈم تو جلدی سے بولی میں بہت تیر سے چکچا بیٹھی ہوئی ہوں بس ایک لائن کہ جب بھی کسی کو ڈیفائن کرنا ہو کیا ہمارے پدھان منتری جی ماتر بھاجپا کے اور اپنے گھٹ بندن کے لوگوں کے پدھان منتری ہیں پدھان منتری ہونے کی ناتے جب سے سبتوں کا پریوک کرتے ہیں تو جو ان کو چھوڑ کے گئے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں یا جو ان کے ساتھ نہیں ہیں وہی اس میں آتے ہیں یہ پرشن بہت واجب سا آیا نو جی کہ بول دینا بہت آسان ہے کہ جو پچھلی سرکار تھی پچھلی سرکار میں آپ بہت سالوں تک نہیں لیکن ان سبتوں کا پریوک آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں بریک لینا ہے لوگ جی بریک سے لٹیں گے چرچہ کی شروعات آپ سے ہی کریں گے ایک کر کے ساری باتوں کا جواب آپ سے لیں گے لیکن سوال اب یہاں پر یہ اٹھ گیا ہے کہ ہینگ موڈ کا جو ذکر کیا گیا ہے 24 میں ہینگ موڈ چلے گا یا ہارڈ ورک چلے گا یہ بڑا سوال ہے ایک چھوٹا سا بریک لے رہے ترنت لٹیں گے کہیں مچ جائے گا